آپ کا استقبار ہمارے چینل شمائے اردو دوستہ آج ہم کریں گے نائیو ایس اردو کلاس ٹین سبق نمبر پانچ گوپی چند نارنگ سب سے پہلے ان کے بارے میں ہم جانیں گے یہ مسننف ہیں کہ یہ پہلے ان کا تعریف ہے اور پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایک مختصر تعریف مسننف کا گوپی چند نارنگ اردو ادب کے ایک عالی ہستی ہے انیس سو اکتیس میں بلوجستان میں پیدا ہوئے اسکول کی تعلیم پوری کرنے کے بعد دہلی آگئے اور یہاں سے امتیازی نمبر کے ساتھ اردو میں ایم اے کیا یعنی امتیازی بہت اچھے سب سے الگ دنیا کے مختلف ملکوں میں ویزٹنگ پروفیسر کے طور پر کام کیا اپنی عالی تعلیمی صلاحیت کی بنیاد پر کئی اووڈ بھی حاصل کیے صدر پاکستان کی جانب سے بھی نے خصوصی تمغہ امتیاز بھی عطا کیا انیس سو بائیس میں صدر جمہوریہ نے انہیں پدم شریع کے عزاز سے نوازا پروفیسر گوپیچن نارنگ اردو کے ممتاز عدیب اور دانشور ہیں تنقید تحقیق اور لسانیت تینوں میں ان کی دلچسپی کا میدان ہے لسانیت یعنی زبان وہ پچاس سے زائد کتابوں کے مصنف اور معلیف ہیں جن میں تین ہندی اور گیارہ انگریزی میں ہیں ان کی کتابوں میں ہندوستانی قصہ سے ماخوز اردو مسنویہ کرخنداری اردو اسلوبیات میر اسلوبیات میر امیر خسرو کا ہندوی کلام ساختیات پس ساختیات اور شرقی شعریات شعریات نیز مرتبات میں اردو افسانہ روایات اور مسائل اقبال کا فن اور اردو معبد جدیدیت پر مقالمہ قابل ذکر ہے تو یہ جو ہے پروفیسر گوپیچن نارنگ کے بارے میں اب ان کا جو سبق ہے اردو ہماری زبان اس میں آپ کیا سیکھیں گے اس کو سبق کو پڑھنے کے بعد وہ دیکھ لیں کچھ مین پوائنٹ ہیں سب سے پہلے آپ اردو اور ہندی کے رشتے کو سمجھیں گے دوسری بار اردو کی ہنداریائی بنیادوں کو سمجھیں گے تیسرا مشترکہ تہذیب یعنی گنگا جمنا تہذیب کے مفہوم کو جان سکیں گے اور اس کے بعد ہے اگلے پیچ پہ کہ آپ جان سکیں گے کہ اردو کی لسانی بنیادوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے اردو کا حاکاری اور معاکوسی آوازوں سے واقف ہو سکیں گے اردو زبان کے بارے میں اظہار خیال کے قابل ہو سکیں گے اصل سبق کیا ہے اس کے اندر آئے اردو ہماری زبان سبقہ ایک متعلق اچھی طرح کریں اردو ہماری زبان تو سب سے پہلے اس کے اندر ہم جو پڑھا رہا ہے وہ ہماری زبان کو ہماری زبان کس کو پیاری نہیں لگتی اس بارے میں طرفداری برحق لیکن سخن فہمی بھی ضروری ہے اردو کی ظلف گیر ظلف گرا گیر کے ہم سب اسیر ہیں اردو کے حسن و خوبی کا تذکرہ کون نہیں کرتا اس کے لطف و اثر و شیرینی دل نشینی کی کشش کون نہیں محسوس کرتا کون نہیں جانتا کہ اردو ہندوستان بلکہ اس برے سغیر کے یا جنوبی ایشیا کی ایسی زبان ہیں جس میں آج سے خود قبول کا حیرت انگیز ملکہ ہے اور جس کا دامن ترہ ترہ کے پولوں سے بھرا ہے اور جس کی جادو اسری میں شکوہ ترکمانی ہند ناتق عربی تینوں کا ہاتھ ہے کون نہیں جانتا کہ اردو نے ہند آریائی کا دودھ پیا ہے اور اسی دھرتی پر پلی بڑی ہے کون نہیں جانتا جب نئی تاریخ حقیقتیں اُبھرتی ہیں تو نئے سماجی تقاسے پیدا ہوتے ہیں اور نئی سچائیاں وجود میں آتی ہیں اردو ایک ایسی ہی سچائی ہے لسانی سماجی اور تہذیبی سچائی جو ہندو اور مسلمانوں کے سابقے اور اختلاف و ارتباط سے وجود میں آئی اس وقت اس کا کوئی نام نہ تھا کوئی بھی سچائی جذب جنم لیتی ہے اس کا کوئی نام نہیں ہوتا سچائیوں کو نام تو اس وقت ملتا ہے جب وہ خانہ زاد ہو جاتی ہے را کرتیوں کی دھرتی سے جب نیا اکھوا پوٹا اور اس میں عربی فارسی اور ترکی اثرات کے پیون لگا تو اس کا کوئی بھی نام نہیں تھا ہند یعنی ہندوستان کی ہر چیز ہندی تھی فارسی ہائے نزبتی کے ساتھ اس طرح ہر زبان ہندی تھی امیر خسرو نے اسے ہندوی بھی کہا اور دہلوی بھی اسی زمانے میں جب راگ رنگ کی محفلوں میں اس کے نغمے سما باننے لگے تو اسے ریختہ بھی کہا گیا دکن اور گجرات پہنچی تو دکنی اور گجراتی کہلائی پھر کسی نے اردو کہا کسی نے ہندی کسی نے کھڑی بنیاد وہی ایک راہیں الگ الگ ہو گئی نام سے کیا ہوتا ہے لیکن نام ہی سے فاصلے بڑھتے اور دوریا ہوتی گئی ٹھیک ہے جی اب اس کے اگلا پیرا گرافت پڑھتے ہیں یہ اردو کے بارے میں تھا کہ اردو کے جو ہے کس کس طرح سے الگ الگ نام سے جانا گیا اور پھر اسے کوئی ہندوی کہتا تھا کوئی گجراتی اور پھر آگے چلتے ہیں آگے کیا ہوا اسی عمر کے تسلیم کرنے میں شاید ہی کسی کو تعمل ہوا ہو کہ اردو زبان ہماری پچھلی کئی صدیوں سے تہذیبی کمائی ہے اسی عمر کے تسلیم کرنے میں شاید ہی کسی کو تعمل ہوا گئے اردو ہمارے پچھلی کئی صدیوں سے تہذیبی کمائی ہے ایسی کمائی جس سے کوئی انصاف پسند نظر نہیں چھرا سکتا تاریخ کی سیل میں جب تہذیب یہ بہ جاتی اور نصریں پگل جاتی ہیں جب چہرے کے نقوش لباس پہناو رہن سہنت اور طریقے نئی شاہ دابیوں سے ہم کنار ہوتے ہیں جب گلو بلبل کا رشتہ نئی رنگینیوں کی ایک خبر دیتا ہے جب کوئل کی کوکتی اور عام کے پیڑوں پر بور آتا ہے جب دلوں کے دروازے وہاں ہو جاتے ہیں فصل کے فاصلے ڈھل جاتے ہیں اور وصل کے در کھلتے ہیں ایسے میں زبان و قوموں اور نشلوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے اور محبت ویگا نگت کے رشتے استوار ہوتے ہیں زبان کے ایسے لمحوں میں جب تہزیب کی ہوا میں شراب کی تاثیر اور لطافت اور رس پیدا ہو جاتا ہے تو محبت کی دا بول سنانے اور قلب و روس کو سرشار کرنے کے لیے کوئی اردو زبان پیدا ہوتی ہے اردو کو محض اردو کہنا ایسے محض ایک زبان کہنا اسے آٹھوی شیڈیول کے درجہ بندی تک محدود رکھنا اردو کے ساتھ بے انصافی ہی نہیں پورے ہندوستانی تہزیب ایک ہزار برس کی تاریخ باہمی میل ملاب اور نئے ہندوستانی اور اس کی تعمیر کے خوابوں اور امنگوں اور امیدوں اور ولولوں کی توہین بھی ہے اہل نظر جانتے ہیں کہ اردو جاننے کا ایک اردو جینے کا ایک سلیقہ سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے اردو محض زبان نہیں ایک طرز زندگی ایک سلو برسیت بھی ہے اردو مشکردہ تہزیب کا وہ ہاتھ بھی جس نے ہمیں گھڑا بنایا اور سوارا اور وہ شکل دی جسے ہم آج اپنی پہچان کی ایک منزل سمجھتے ہیں درباروں سے اردو کا رشتہ بڑا معانی خیز ہے اردو نے درباروں سے نہیں بلکہ خود درباریوں نے اردو کا رشتہ پیدا گیا اردو اصلاً بازاروں گلیوں کوچوں میلے ٹھیلوں چوکیوں سنتوں فقیروں اور سوفیوں کی زبان ہے اس میں فقیروں سنتوں اور سوفیوں نے اسے قریہ قریہ اور شہر شہر پھیلایا سورج کی کرنوں کی طرح یہ جہاں جہاں پہنچی آنکھوں میں بستی اور دلوں کو شاداب کرتی گئی اس کی پسند پر انسانی دوستی وسیع و نظیر نظری اور محبت اور محبت ویگانگت کا وہ تصور ہے رہا جس نے قوموں میں عروج پاتی ہے اور تاریخ میں اس کے کارناموں کے نقوش جگمگاتے رہتے ہیں یہی وہ زبان ہے جس کی ملتی جلتی شکلوں میں بھکتوں سنتوں اور سوفیوں نے توحید کے ترانے گائے خواجہ مہین الدین اجمیری چشتی ہو یا بابا فرید گنشکر حضرت نظام الدین اولیاء ہوں یا خواجہ بندہ نواز گیسو راز دادو یال ہو دادو یال ہو یا ہو رائے داس رام نند ہو یا تکا رام کبیر ہو یا نانک سیکڑو سوفیو سنتو اور اولیاء اللہ نے اس زبان اس زبان کے سر پر شفقت اور دعاو کا ہاتھ رکھا اور مذہبوں کی ظاہری داری سے ہٹ کر باطینیت کے جوہر کو دیکھا اور روحانیت اور سچی انسانیت کے پیغام سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں کو آباد کیا حضرت نظام الدین اولیاء سے منصوب وہ روایت کسی نے نہیں سنی ہوگی کہ ایک دن چھت سے وہ جمنا کا منظر دیکھ رہے تھے نیچے کچھ ہندو اپنے طریقے سے پوجہ پاتھ کر رہے تھے معایہ مصرہ زبان سے نکلا ہر قوم راست رہے دین قبلہ گا انسانیت اور رواداری کا وہ درس ہے جس سے اردو کا میخانہ ہمیشہ آباد رہا صدیوں کی اس تاریخی عمل سے جس جب کوئی محمد قلی قطب شاہ کہتے ہیں میں نہ جانوں کعبہ بھد کا نو میں خانے کو دیکھا ہوں ہر کہاں دست تجھ میں کا صفہ یا جب کوئی میر تقی میر کہتا ہے دیر و حرم کو دیکھا اللہ رے فضولی یہ کیا ضروری تھا جب دل سا مکہ بنایا گوشے کو ہوش کے ٹپ کھول کے سن شورے جہاں سب کی آواز کے پردے میں سخن ساز ہے اس کی انسانی دوستی کے پیچھے جو صدیوں کے وجود ہیں اسے انسان ہی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کسی کو غیر سمجھنا کہاں کا انصاف ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہے اور سچی ہندوستانیت کے بھی ہندوستانی زبانوں میں اردو ہندی سب سے زیادہ قریب ہیں اور ہندی اور اردو میں اٹوٹ رشتہ ہے اس بات کو بھی اچھی طرح خاطر نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی تمام آریائے زبانوں میں اردو زبان ہندی سے زیادہ قریب ہے اور ان دنوں کا اٹوٹ رشتہ ہے اسے صدیوں کی سامراج کی سازش کہیے حالات کے ستم زرفی یا برے سغیر کے سیاست کا دباؤ کہ دو زبانیں جن میں سغیر بہنوں کا رشتہ ہے انہیں دونوں میں افتراق اور ادم اعتماد کی فضا پیدا کر دی گئی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب صدق دل سے ہندی کا اعترام کرتے ہیں ہندی ہماری قومی زبان ہے ہم ہندی کی ترقی چاہتے ہیں کیونکہ ہندی کی ترقی ہماری ترقی اور ہندی کا فروغ اصلاحاتا ہمارا فروغ ہے ایک عام انداز کے مطابق اردو کی ستر فیصدی الفاظ پراکرتیوں کے ذریعے سے آئے ہیں یعنی ہندی ہے جتنا اشتراک اردو اور ہندی میں پائے جاتا ہے شاید ہی دنیا کی کسی دو زوانوں میں پائے جاتا ہے اردو کے تقریباً چھتیس آوازوں میں صرف چھے ایسی ہیں جو فارسی اور عربی سے لی گئی ہیں باقی سب کی سب باقی سب کی سب ہندی اور اردو میں مشترک ہیں خاص طور پر احکار کی آواز بے پھے تھے اس طرح کے معقل سی الفاظ جہاں پہ اور دیکھ سکتے ہیں سب کا الفاظ جو ہے ایک ہی مطلب ایک ہی ساؤنڈ ہے تفسیر کی گنجائی نہیں مختصر یہ مختصر یہ کہ جو دس بنیادی موسوطی اردو کی ہیں وہی ہندی کی ہیں اور اس میں ذرہ برابر فرق نہیں اب اس کے اگلے پیچ پہ یہاں پہ دے رکھا ہے صرف ونہو یہ عالم ہیں جو کوئی جملہ بولیں بولیے ہندی میں یا اردو میں لفظوں کا فرق ہو سکتا ہے لیکن جملے میں لفظوں کی ترتیب بلکل ایک جیسی ہے تذکرہ سانیت یا روز مرہ یا محاوروں کا فرق کہیں کہیں جھلک دکھاتا ہے لیکن اتنا فرق تو اردو کے مختلف روپوں میں بھی مل جاتا ہے جملے میں فیل کی بڑی اہمیت ہے اردو فیل کا ہمارا سارا سرمایہ ہندی سے جڑا ہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لینا دینا سیکڑو الفاظ ہندی میں ویسے ہی یہ جیسے اردو میں اردو بہت سے فیل عربی و فارسی کے لئے گئے ہیں انہیں بھی ہندی واضح پر ڈھال دیا مثلا فرمانا آزمانا خریدنا شرمانا گرمانا ترسنا وغیرہ اب آتی ہے محاوروں کی بات تو یہاں پہ لکھا محاورے کا معاملہ بھی اتنا ہی دلچسپ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ تک پہنچ گئے صرف آکھ آنا ناک کان مو یا ہاتھ سے بننے والے محاورے ہی دیکھ لئے آکھ سے بننے والے محاورے اور ترتیب میں یہ چند ہے جیسے آکھ آنا آکھ اٹھانا آکھ لڑنا آکھ بجانا آکھ بدلنا تو یہ سارے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے اسی سے ہیں اگلے پیچ برابر میں بھی دکھایا تھا ہوں آپ کو یہ آکھ کھلنا یہ سارے یہاں پہ اسی طرح کے محاورے ہیں اسی طرح کے محاورے کہاوتے اور ترتیبے ہندی اور اردو دونوں میں مشترک سرمایا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ اردو نے فارسی عربی الفاظ کی ہندی لفظوں کے ساتھ ملا کر سیکڑوں نئے مرکب بنائے اب یہ ہندی اردو دونوں زبانوں میں یکسہ رائج ہیں کون ہیں جو ڈاک کھانا عجائب گھر ٹھیک ہے چھٹی رسہ غلاب جامن جگت استاد شرمیلہ رنگیلہ سبزی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ہیں اسی ہے فارسی عربی اب نیچے ہے کہ فارسی عربی اور ہندی کو یہ ملے جھلے لفظ یا گنگا جمنی تہذیب کتنی بڑی تعداد کتنی بڑی تعداد میں ہیں اور اردو اور ہندی دونوں میں اب بھی کسرس سے استعمال ہوتے ہیں دھاری دار جال دار پھول دار اس طرح کی الفاظ آپ دیکھ سکتے ایک بڑی حد تک ایک ہی ہوں گے اب جہاں پہ کہاوتوں کی بات کی گئی ہے کہاوتیں اور تلمیوں میں یہ دونوں زبانوں کا اشتراک اور زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے اگرچہ اردو میں اسلامی روایات کا گہرہ اثر اور ہندی میں بھی مقامی روایات کا لیکن یہ بھی واقع ہے کہ ہندی اور اردو میں سیکڑوں کہاوتیں ایک ہی طرح مثلا مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میں کچھ محابریں ہیں تو اردو اور ہندی کی خلیج کیسے اور اردو کے حق تلفی کیوں اردو نے عربی فارسی اناثر کی تہنید کی اور انہیں ہندوستانی مزاج کی خرات پر اتارا ہے ایک غلط فہمی آپ دور ہونی چاہئے کہ اردو عربی فارسی کا زل سانی ہے یا اس کو اپنی کوئی آزاد آنا حیثیت نہیں اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں اردو صحیح ہے تو اردو کسی بھی دوسری زبان کی نقش سانی کیسے ہو سکتی ہے اردو لفاظیات کا یہ مشکل ایک تہائی حصہ فارسی عربی ترکی سے مستعار ہے لیکن مستعار مطلب ادھار لیا ہوا ہے لیکن ان لفظوں کو بھی اردو نے کسی طرح اپنے خرط پر اتار کر اور کسی طرح انہیں اپنا آیا اس کی تفصیل کے گنجائش نہیں لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ تنہید اور ترید کا عمل صرف آوازوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا لفظوں اور ترکیبوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے توالات کے خوف سے صرف ایک مثال دی گئی اردو میں چار الگ الگ حرف لیکن آواز ایک ہی ہے اس کے بعد یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے دکھا آئے گئے آپ یہاں سے دیکھ کے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سبق بہت لمبا ہے میں آپ کو یہاں پہ صرف اس کے بارے میں کچھ معلومات مطلب سبق بہت زیادہ طویل ہے اور اس کے پڑھنے میں آپ آسانی سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو میں آپ صرف یہاں پہ بہرحال اس کی پچھر سکرین پہ آپ کی دکھا دوں گا کیونکہ آپ بھی اسے پڑھیں کیونکہ میں نے کافی سارا اسے پڑھ دیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اسے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے بھی سمجھ میں آؤ آپ بھی اسے اچھے سے کر سکے الفاظ معنی ہے اس کے جیسے یہ الفاظ معنی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پڑھ کے دکھا آئے تو باقی آپ پڑھیں گے برحق درود سخن فہمی شیئر کا صحی مطلب سمجھ آنا اور اسے لطف لینا شیرین مٹھاس شم سورج اعتدال توازن نظیر مثال وزی کشادہ خلیج دوری اس کے بعد سبق کی تشریح دے رکھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی خالی جگہ ہیں مطن کے سوال جواب خالی جگہ یہ رہی ہے اور خالی جگہ کے اندر کیا آپ کو بھر نا اس کے جواب یہاں پہ مل جائیں گے آپ جواب یہاں سے دیکھ کے بھر لیے اس کے بعد ہے وحد جمع کلی کلیاں انسان انسان آنکھ آنکھ امنگ امنگ سنت 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 جوگی جوگی فقیر فقرہ اس طرح سے اس کے بعد پھر آپ کو بھری بھرائی بھی مل جائیں گی ان کے معنی الفاظ معنی بھی ہیں آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں اردو کو شروع میں کس نام سے پھکارا جاتا تھا ہندوی کے نام سے پھکارا جاتا تھا ٹھیک ہے فیل کی نشان دی کرنی ہے تو فیل کیا ہوتے ہیں کام چوہ دان اس طرح سے ان کے جو ہیں انہوں نے بھر کے دکھا رکھ گھڑی ساتھ پھر اس کے بعد مکمل کہا کو پورا کیجئے مل کی دوڑ مسجد تک چور کی داڑی میں تنکا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور دے رکھا ہے دیکھ لی جی آپ اسے یہ بھی سوق سے ریلیٹڈ ہے اس کے بعد سوال جواب ہے مطن کے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ چولے کو آگ جلا دو لیکن یہ نہیں کہ سکتے چولے میں آگ آتش جلا دو اس لیے کیونکہ اس کا جواب جو ہے یہ دے رکھ ہے آپ دیان سے پڑھیں اردو کا رسم خط کیا ہے ہندوستانی ہیں دس جیل لفظوں جو ہاں گاری آواز ان کو الگ کریں تو ان کے آوازوں کو یہاں الگ کر کے بھی دکھایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سوال منظر بیان میں سے جو صحیح ہو صحیح کہ آگے صحیح غلط کہ آگے غلط تو اس کے صحیح جواب آپ یہاں سے دیکھ مختلف سطح پہ اس طرح سے واضح کی جواب یہ رہ اگلے پیچ پہ بھی یہاں پہ دکھایا گو آپ کو پاؤس کر لی آپ اپنے ویڈیو کو دیکھ ہیں اردو زبان کی حکاری ماں کچھ الفاظ کون کون سے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ جواب میں آ دس ایسے مرقبات بتائیں جو اردو ہندی میں رائے جی وہ یہاں پہ دے رکھ ہیں اردو تہذیب یا زبان دونوں جملے کی وضاحت کی جی ہے یہاں پہ اس کا جواب ہے آگلے پیج بھی ہے پاؤس کر آپ رکھ سکتے دیکھ سکتے مدن گو پی چند آرنگ جو حروف کی دو چشمی ہاں کے ساتھ ملا کر پیدا ہوتی ہے اگلے پیج پہ لفظوں کے معنی لکھنے لفظ یہ رہا ہے معنی بھی ان کے نیچے ہیں امیر کا الٹا غریب روشنی کا الٹا اندیرہ قواعد کے ایک دوسرے سے الٹے لفظ کے ایک دوسرے کی زید کہتے ہیں جزیل کی زید بنائے اس کی زید اگلے بیچ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنی میں پیرا کسے کہتے ہیں انگریزی لفظ جس کا لفظ پیرا گراف کے معنی ہے بہر کسے کہتے ہیں شاعری معنی جن کا مصرے کا وزن برابر کیا جاتا ہے رسم الخصے کیا مراد جواب تحریر ہوا ہے کہا وز صاحب کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب بھی ہے ان تمہیں ایک مذہب اور فرقے کی زبان نہیں یہ جواب ہے اس طرح ہمارا سبق ختم ہوا ہے اس کی آپ کو پی ڈی ایف بھی مل جائے گی آپ ہم سے کون ٹیک بھی کر سکتے ہیں اور اگر ممکن ہوا تمہیں اس کا لنگ ڈسکرپشن میں بھی دال لوں گا ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کمیل کریے اور ہماری ویڈیو کو پسند کرتے رہی پردو میں سبھی مٹیریل اسی چینل پر دستیاب ہوگا شکریہ